نمبر ٹویلپ آخری وہ ہے کہ یہ پرائیویٹ جہاد والا جو معاملہ یہاں پہ لوگ کر رہے ہیں نا پورے دنیا کے اندر ڈنڈے لے کے جی ہم بارڈر کھول دیں جی مالی کیے کرو گے کتنے جذباتی جملے ہیں جی بارڈر کھول دیں ہم نے وہاں جانا ہے جی کیا کریں گے جا کے جمعہ پڑھنا ہے جی جا کے ہوتے ہیں اسی تھے جنازہ پڑھنے کے پھر ڈنڈے اٹھا کے جمعہ پڑھنے جا رہے ہیں آپ اور آج کے اس دور کے اندر اس طریقے سے جہاد اور کتال ہوتا ہے مجھے بتائیں پروفیشنل آرمیز چاہیے جدید اصل ہے اور اسی پہ میں نے بات کی کچھ لوگوں نے میرے خلاق کلپ بنا دیا یہ تو خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کی گستاکی کر دی ہے جن لوگوں کا سابہ اور علی بیسے کو لینا دینا نہیں جو اپنے بزرگوں کے پجاری ہیں وہ ہمیں بتا رہے ہیں کہ خالد بن ولید کی گستاکی کر رہے ہیں تمہارا خالد بن ولید سے کیا لینا دینا تم لوگوں نے تو اپنے فرقوں کے نام ایڈیا کے شہروں پر رکھے ہوئے ہیں دیوباندور بریلی صحابہ اکرام کا تو ذکر دور دور تک تمہاری نسبتوں میں نہیں ہے تم تو قادری ہو چشتی ہو نقشبندی ہو کوئی زیادہ چلانگ بار لو ہنفی شافی مال کی حملی ہو کسی فرقے نے اپنا نام جو ہے وہ صدیقی نہیں رکھاوا فاروقی نہیں رکھاوا عثمانی نہیں رکھاوا علوی نہیں رکھاوا تمہارا صحابہ سے کیا لینا دینا صحابہ اکرام کی گستاہی کر دی بابیان دے پجاری سانو صحابہ والے تو ہم ہیں آل البعیت والے تو ہم ہیں تمہارا کیا لینا دینا ان کے ساتھ تو میں نے یہ سمجھانے کے لیے بات کی تھی لوگوں نے کلپ بنا دی تھی خالد اپنے ولید کی گستاہی کر دی میں نے بتایا تھا اللہ کے بندو جب رومن جنرل آیا ہے سامنے سے تو خالد اپنے ولید بھی ایک تلوار اور ڈھال لے کے اترے ہیں سامنے سے وہ بھی گھوڑے پر ایک تلوار اور ڈھال لے کے تلوار کا مقابلہ تلوار سے ہوتا تھا تعداد ضرور کم تھی مسلمانوں کی لیکن ایک تلوار کے بدلے میں سامنے ایک تلوار ہوتی تھی اب آپ نے مجھے غزوہ بدرود کی مثالیں نہیں دینی وہ نبیل اسلام کی موجودگی میں ایک اللہ تعالیٰ کی غیبی مدد تھی وہ والا معاملہ بعد میں نہیں اس طرح سے چلا بعد میں بہت بڑی قربانیاں مسلمانوں کو دینی پڑی ہیں وہ پھر اللہ نے اسباب کے ساتھ معاملہ جوڑا ہے فرشتے اسی وقت ہی اترے ہیں آج بھی ہو ابراہیم سا ایمہ پیدا آگ کر سکتی ہے اندازِ گلستان پیدا وہ کہتے ہیں نہیں جی وہ کر سکتی ہے یہ ڈاکٹر اقبال نے کہا ہے ڈاکٹر اقبال کے شیر کو میں یوں سمجھوں کہ چونکہ آج ابراہیم جیسا ایمان ہوئی نہیں سکتا آگ بھی تھنڈی ہوئی نہیں سکتی ابراہیم جیسا ایمان کہاں سے آ سکتا ہے صحابہ اکرام جو ہے وہ تیل کے کڑاؤں میں زندہ روست کر دئیے گئے ہیں ان کے لئے آگ کوئی تھنڈی نہیں ہوئی ہے خدا کے لئے اس طرح نہ کریں تو میں نے یہ کہا تھا کہ یہ نہیں ہو سکتا کہ بھئی ایک ہزار خالد ابن ولید ہوں اور سامنے سے ایک کلین شیف یہودی کلاشن کوف یا لیزر گائیڈڈ گن لے کے آ جائے تو کیا تلوار کے اوپر کوئی گولی روک سکتا ہے تو اس کے لئے لیٹسٹ اصلے کی ضرورت ہے وہ آپ کو تیار کرنا پڑے گا نبیل اسلام نے اس زمانے میں بخاری مسلم حدیث ہے آپ نے فرمایا آگاہ ہو جاؤ طاقت پھینکے ہوئے ہتھیاروں میں ہے آج تک یہ حدیث ویلڈ ہے اسی طریقے سے اس زمانے میں تیر تھے کیونکہ تلوار والا تو قریب آئے گئے نہیں اگر سامنے سے تیر آگئے یہ منگولوں نے پوری دنیا جو فتح کی ہے تیر کے اوپر تو کی ہے یہ تیر کے جتنے ڈیزائن تھے لیٹسٹ انہوں نے ہی بنائے ہوئے تھے سپیڈ پہ گھوڑے پہ بیٹھے ہوئے وہ اتنی مارس سے تیر چلا لیتے تھے اس کے ڈیزائن بھی انہوں نے ایسے بنائے تھے کہ وہ وی ایٹ بھی نہیں کرتا تھا پیچھے جو انہوں نے ونگز لگائے تھے ان سے پہلے یہ ونگز والا سسرا نہیں تھا یہ ونگز کی وجہ سے پھر وہ تیر ٹیڑا نہیں ہوتا وہ سیدھا اپنے حدف کے اوپر جاتا ہے اور آج دیکھ لیں پھینکے ہوئے اتحار جو ہیں مزائل ہیں چاہے وہ انٹل کانٹیل انٹل مزائل ہوں بیلسٹک مزائلز ہوں کوئی یہ سارے کے سارے پھینکے ہوئے اتحار ہیں اس کے بغیر ہم کس نہ جنگیں لڑ سکتے ہیں طالبان نے بیس سال تکلیف کٹ نہیں تھی امریکنز کی یہاں پہ اگر ان کے پاس ائر سٹرائک ہوتی یہ بیس ہفتوں کی بھی جنگ نہیں تھی زمین پہ کیسے مقابلہ کر سکتے تھے امریکنز ان کا کیونکہ برابر کا اصلہ تھا وہاں پہ بھی ریشیا کا اصلہ تھا یہاں پہ امریکہ کا تھا طالبان مار کھا گئے ائر سٹرائک سے وہ پوری پوری کارپیٹ بممینگ کرتے تھے پورے پورے علاقے وہ اوپر سے بھرود گرا دیتے تھے پھر یہ بچارے پاڑوں میں چلے جاتے تھے اس ورہ سے جنگ لیٹ ہوتے ہوتے یہ تو اب ان کی اپنی اکانومی کا مسئلہ اور ان کے پولٹیکل ایشیز ہوئے ہیں اس لیے وہ گئے ہیں چلیں ہمارے آگ میں تو بہتر ہو گیا لیکن یہ نہ سمجھئے گا کہ ان کے لیے کوئی مشکل تھا ادھر اور رہنا رہنا چاہتے تو رہ بھی سکتے تھے تو ہمارے پاس یہ جو ایک کمزوری اٹیچ ہے نا اے سٹرائک والی وہاں پہ بھی آپ دیکھ لیں اسرائیل جو ہے وہ اوپر سا ہی وہ سارے بم پھینک رہے ہیں ہمارے پاس ایف سکسٹین کے پورے پرزے نہیں ہیں وہ ایف تھرٹی فائیو کی بات کر رہے ہیں تو اس طرح تو نہیں ہوگا میرے بھائی ایسا تو نہیں ہوتا ہاں ایسے تو نہیں ہوتا کہ نگاہ مار کے ہو جائے کچھ نہیں ہوتا امریکن بمباری میں سارے جتے بڑے بڑے بزرگ ہیں ان کے مزار جو ہیں وہ سارے کے سارے وہاں پہ ٹوٹے ہیں شہیدتے میں نہیں کہنا ظاہر ہے شہیدتے کو لال چیز ہوں دی ہے مزارت ہے ہی غلط صحیح مسلم میں واضح حدیث ہے تو میں منع کرتا ہوں قبروں کو پکا کرنے سے قبروں پر عمارت بنانے سے اور قبروں پر بیٹھنے سے تو میرے بھائی یہ یہ جب ہم لوگوں کہہ رہے ہیں کہ یا رہا تیاری کرو سائنس میں آگے جاؤ وہ کہہ رہی کہ خالب نے ولید کی توہین ہو گئی ہے اس قوم کی سمجھدانی آپ دیکھ لیں اتنی سی ہے تو سائنس میں ترقی کریں گے تو پھر آپ ان کے مقابلے کا اصلہ بنا سکتے ہیں آپ کو پتہ ہے کہ ایک چتھائی نوبیل پرائز جو ہیں یہودیوں کے پاس ہے مسلمانوں کے پاس ایک ہے اور وہ بھی ان کی نظر میں کیونکہ اس سائنٹسٹ کو بھی ہم نے کہا ہے وہ قادیانی تھا عبدالسلام تو وہ اس کو ایک گنتے ہیں کہ اسے نوبیل پرائز ملا ہوئے ہمارے قادے میں تو وہ بھی ختم ہو گیا ہاں پاکستانی تو وہ تھا باقی ایک چتھائی نوبیل پرائز یہودیوں کو ملے ہوئے ہیں مذہبی اپنی جگہ ہے سائنس میں بھی ان کی ترقی آپ دیکھ لیں اپنی جگہ موجود ہے تو دیکھ لیں ہاتھ دنیا کو وہ پھر آنکھیں اس لیے دکھا رہے ہیں اور کب سے دکھانے شروع کی ہیں انیس سو اٹالیس میں پھر 1967 میں سارے عرب ملکوں کو اکیلے اسرائیل نے شکست دے دی اب بھی بھی اگر آپ دیکھیں تو مجھے تو صورتحال کوئی اتنی اچھی نظر نہیں آ رہی ہے ہم دعا ضرور کر رہے ہیں اور اتنی جلدی ماملہ سیٹل ہوتے ہوئے بھی نظر نہیں آ رہے تو اگر طاقت ہوگی ہم سائنس اور ٹیکنالوجی میں ترقی کریں گے تو پھر انشاءاللہ ہم اپنے مسلمان بھائیوں کے لیے ویسی مدد کر سکتے ہیں اینڈ پہ ہم دعا ہی کرتے ہیں اپنے مسلمان بھائیوں کے لیے کہ اللہ تعالی جتنے بھی مسلمان دنیا میں پرسی کی زندگی گزار رہے ہیں فلسطین میں چائنہ میں کشمیر میں انڈیا میں افغانستان کے اندر شام میں عراق میں یمن میں اور پاکستان میں بھی پی ٹی اے والے اور باقی لوگ اللہ تعالیٰ سب کی غیب سے مدد فرمائے تمام کی عزت عبرو جان و مال کی حفاظت فرمائے ان کے لیے ثانیہ فرمائے اور اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں امن اور سلامتی میں رکھا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں اس فسیلٹی کی قدر کرنے کی توفیق اطاف فرمائے ہم تو بڑی سکرینوں پہ دیکھ رہے ہیں اپنی مسلمان بہنوں کو بچوں کو شہید ہوتے ہوئے روتے ہوئے لیکن خود ہم اپنے بی بی بچوں میں ماں باپ میں بیٹھے ہوئے اپنے گھروں کے اندر آپ اس نعمت کا اندازہ نہیں کر سکتے تو اس چیز کی قدر اس وقت آتی ہے جب بندہ اس اینگل سے بھی دیکھیں اور اپنے بھائیوں کو واقعی دل سے یاد کریں خالی نہیں ہے یہ ہمیں ایک نارمل دعا کر کے چلے جاتے ہیں یہاں تو میں نے ایک نارمل دعا کیے یہ ہر بندے نے انڈویولی اپنی دعا کرنی ہے اکیلے میں اللہ تعالیٰ کے سامنے جس طرح جب کسی کی ماں یا بیوی یا کوئی بچہ زندگی موت کی کشم کشم وینٹر لیٹر کے اوپر چڑھا ہوئے نا اس وقت جو اندر سے آواز نکلتی ہے نا وہ والی دعائیں چاہیئے مسلمانوں کی اور دعاوں میں اثر ہے انشاءاللہ تعالیٰ